پھر تم نے کیا سوچا ہے بیٹا مجھے نہیں پتا امی کیا کر کیا مطلب تمہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے فریسہ کی دو رشتے ختم ہو چکے ہیں تیسرے نانت آئے نہیں امی اگر اسی قسمت میں ہوگا تو شادی ہو جائے گی اس کی آپ پریشان مت ہوں پلیز آگل ہو گئی ہے تم آتی اس لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہر جگہ مشہور ہو چکا ہے تم اس میں انٹرسٹڈ ہو امی تو میں نہیں لوگ پاگل ہیں جو عبادیں کر رہے آپ کو پتا ہے کہ میں فریسہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں سشادی اچھا یہ بحث ختم کرو امی پلیز میری بیوی کو مرے وی بھی کچھ مہینے ہوئے ہیں میں صحیح طرح اپنے بچے سے مل تک نہیں پا رہا اور آپ اسے ایسی باتیں کر رہی ہیں اچھا ایسے کرو کم از کم تم منگ نہیں کر لو امی پلیز کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا مطلب کیا ہو گیا مجھے میں نے خود دیکھا ہے تمہیں اس سے باتیں کرتے ہوئے امی میں تو شیبہ حرا شمائلہ سب سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں سب سے شادی کروں ہاتھی تمہیں ددیار والے پہلے ہی مجھے بہت برا سمجھتے ہیں اب مزید بدنام کر رہے ہو تم مجھے اتنے سالوں میں کچھ نہیں ہوا نا تو آئندہ بھی نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں پلیز اچھا میری بات چھوڑو لیکن بیٹا وہ بچی ساری زندگی بیٹھی رہ جائے گی تم اپنے پپا پپی کو کیسے فیس کروگے میں کر لوں گا یہ میرا مسئلہ ہے نا میں فیس کر لوں گا اسو ہے میسے حادی اس کے احسانات کا تم اس کو یہ صلاح تو مت دو می کس نے کہا تھا اس کو احسان کرنے کو حادی تمہیں اور کون مل پائے گی جو تمہارے بچے کو اتنا پیار دے تمہاری پہلی بیوی کی عزت کرے آپ نے اگر آئندہ مجھ سے بات کینا ہمی تمہیں ہمیشہ کیلئے سمالیہ صلی اللہ ٹھیک ہے تمہیں کبھی نہیں میری سننی جب سلمان بات کریں گے نا دماغ کو ٹھکانے پہ آ جائے گا آئیو شور میڈم نے مجھے کہا اتماعی ساتھ جانے کے لئے اگر یقین نہیں آرہا تو پوچھ لو نہیں سیئے لیس دکھا سپلائیس کی کیا کہلانی ہے ہاں وہ بعد میں پہلے یہاں مانم کھلے کچھ لے لے نہیں تمہارے دیکھو رمیز مجھے اس طریقے کا مزاق نہیں پسن تمہیں نہیں سیلنا تو چھیک ہے مچ سالو میں خود ہی تمہارے لے چیوز کر رہے رمیز نو تمہیں ہی رہا میں جا رہا یار کیا ایک دوست اسے دوست کا تحفہ نہیں دے سکتا نہیں مجھے نہیں دے سکتا تمہیں پاتا نا تم مجھے اچھی لگتی گوڑ لگتا ہے مجھے نوکری چھوڑنی بڑھی گی تمہاری وجہ سے میں کیا کروں تم تو غصے میں بھی بیاری لگتی ہے دیکھو رمیز میں تم سے آخری بار کہنی مجھ سے ایسی باتیں کرنا بند کرو برنا میں مجھے گا مجھے گوڑ لگتا ہے مجھے گوڑ مجھے گوڑا ہے نہیں تھا کہ لائف ہوتی کیا ہے اس کی پروبیمز کیا ہوتی ہے کچھ نہیں جانتی تھی میں کون میں نے کتنا نقصان پانچھا دیا تمہیں اور میری وجہ سے فائز بھی چلے گا اگر میں بکواس نہیں کرتی تو فائز بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نہیں ہاں تم کچھ نہ بھی کہتی تو انہیں چلے ہی جانا بس تمہیں بلیم کر کے تم پر غصہ کر کے میں نے اس غام کو کچھ کم کر لیا تم بلیم کہہ رہی ہو تمہتا مجھ سے نفرت ہونی جائے جتنی نفرت جتنا بھی اکیوز کرنا تھا خود کو سب پچھ کر لیا and you know what اس بات کا احساس مجھے کس نے دلائے تمہارے اپنے قزن اچھاس 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 نے وہ تمہارا پتہ معلوم کرنے کے لئے مجھے روز کال کیا کرتے تھے اور میں تمہیں برا بھلا کہتی تھی شیروب وٹ انہوں نے کال کرنا چھوڑا نہیں وہ روز مجھے کال کیا کرتے تھے وہ باتیں بہت اچھی بناتی شاید اسی لئے مجھے کنونس کر لیا کہ تمہارا کوئی کسوڑ نہیں تھا ان کی بیوی اور بچہ کیسا بیوی انہوں نے پھر سے شاہدی کر لیا کیا کیا مطلب ہاں ان کا تو انتقال ہو چکا ہے تمہیں ہی پتہ ایام 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 ایام